بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ کس طرح علاقوں کے علاقوں کو اپنے اندر جو ہے وہ سمیٹھ لیتا ہے یا پانی کا حصہ بنا لیتا ہے دریا کا حصہ بنا لیتا ہے اسی طرح نوازشی حصہ بھی بڑے سموتھ چر رہے ہیں آپ کو ان کی زبان کے اوپر پہلے تو ہمارا یہ شکوہ تھا گلا تھا وہ برحال آج تک ہے اب وہ کسی مسئلت کا شکار ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے بیانیے سے طرح پیچھے ہٹے یعنی کہ وہ نہ جنرل باجوا کا نام لیتے ہیں کٹیرے میں لانے کی بات کرتے ہیں نہ وہ ایسے ججوں کا نام لیتے ہیں جو جنہوں نے ماما جی کی عدالت بنا رکھی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو تو نہ صرف وہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے بلکہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر بھی وہ جو تنز اور جو توپ کے گولے برسانا ہارڈ ہٹنگ کرنا ایون کے زرداری صاحب تو چھوڑیے بلاول صاحب تو چھوڑیے وہ تو جو باتیں کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے اور ہیں لیکن نواز شریف صاحب نے آج عمران خان صاحب کے اوپر بھی کوئی بات نہیں آج وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں تھے اور وہاں پر صحافی ان سے سوال کر رہے تھے حسن عیوب صاحب لیکن ان کا جواب جو تھا وہ بتا رہا تھا کہ وہ مست محول میں مجھے جینے دے تو وہ بہت ہوتے نہیں کہ سموت کوئی کام کوئی کم وڈا پہ رہے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں نواز شریف صاحب کا یہ سٹائل نہیں تھا نواز شریف صاحب اگر چپ چاپ چل رہے ہیں خموشی سے چل رہے ہیں تو یہ کسی بڑے کام کا پیش خیمہ ہے کوئی وڈا کام پہنا میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں اور ویسے بھی آج دو تین جو تھی ان کا کیس تھا وہ مولانا فضل الرحمان سے ملے وہ مطلب یہ کہ کچھ صحافیوں سے بھی ان کی جو گفتوئی تھی وہ بھی بہت نپی طولی تھی ایک ہی سوال تھا اور انہوں نے ایک ہی لائن کا جواب دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بڑا کریں گے وہ آنے والے دنوں میں وہ کیا ہو سکتا ہے ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے ایک اور کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے یہ ایکسکلوسیف سٹوری ہے اور وہ ہے کہ وہ پلیٹیکل پارٹیاں یا یوں کہہ لیں وہ پلیٹیکل پارٹیاں سب پلیٹیکل پارٹیوں کے اوپر تو یہ اصول لاغو ہوگا لیکن نشانہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور وہ کریک ڈاؤن کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری ہے اور وہ سٹوری ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف فیض آباد دھرنا کیس میں اس وقت کے وزیر آزم یعنی کہ شاید خاکان عباسی اور اس وقت کے وزیر داخلہ اجناب احسن اقبال صاحب کے پاس براہ راست کوئی شواہد نہیں ہے کہ وہ فیض آباد دھرنے میں ملوث تھے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہم اس پر بات کریں گے بیسیکلی تو جنرل فیض حمید صاحب کو بچانے کے لیے سسٹم اپنا زور لگا رہا ہے اب وہ کیا بچ پائیں گے کیا سسٹم ان کو بچا پائے گا میرا نہیں خیال لیکن اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ میرا یہ خیال کیوں نہیں ہے اور آرمی چیف نے آج سٹرائک کور کا دورہ کیا ہے بہت غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ پاکستان کی پوری فوج سپائی سے لے کے جنرل تک صرف پاکستان تحریک انصاف کو تننے میں لگے ہوں ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سمیٹا نہیں جا رہا یا ان کو سبق نہیں سکھایا جا رہا یہ جو مطلب خاور مانیکہ صاحب سے لے کے اور علی نواز عوان تک اور علی نواز عوان صاحب سے لے کے اسد عمر صاحب تک اور اسد عمر صاحب سے لے کے آئی پی پی تک یہ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو چلا رہا ہے تو ہو رہا ہے نا کچھ نہ کچھ تو ہو رہا تو ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کون کر رہا ہے سر یہی لوگ کر رہے ہیں اور کن کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں وہ جو خموش بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ نواز شیف صاحب تو ہم گفتگو کا آغاز جو ہے یہ خبریں یہی ہیں تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاید کچھ بہت بڑے کام ہونا باقی ہیں اور وہ بہت بڑے کام اگر میں بڑا پازیٹیو ہو کے چلوں تو یعنی کہ پاکستان کی جمہوریت کو سامنے رکھوں پاکستان کے آئین کو سامنے رکھوں اور نواز شیف صاحب کو سامنے رکھوں ان کی پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا تو سر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تجربے کے بعد پاکستان کی فوج نے جس کے بارے میں جناب رفان صدیقی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ اہل کوکاف نے تاریخ کا سبق سیکھ لیا تو اگر وہ تاریخ کا سبق سیکھ لیا اگر یہ رفان صدیقی صاحب کا تجزیہ یا ان کی اطلاع ٹھیک ہے تو پھر یہ نواز شیف صاحب کی بات کے اوپر عمل ہو رہا ہے یعنی کہ جو تجربہ انہوں نے کیا تھا عمران خان صاحب کی صورت میں وہ تجربہ وہ سمیٹ رہے ہیں اور اس تجربے کے بعد نواز شیف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو آگے لے کے جانے میں جو جو چیزیں ضروری ہیں وہ کریں گے اب وہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں سر وہ چیزیں ضروری ہیں کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیلنے والوں کو تھوڑا سا سبق سکھایا جائیں اگر تھوڑا سا سبق نہیں سکھایا جا سکتا تو کم از کم ان سے کسی غلطی کا اطراف کروایا جائیں یعنی کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جن کو اگر لگتا ہے یہ میرا گمان ہے کہ نواز شیف صاحب جو ہیں وہ بھول جائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب نے کیا ہے یہ بھول جائیں گے یہ وہ بھولنے والے نہیں ہیں اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ نواز شیف صاحب کو کہہ رہی ہے کہ ابھی آپ بس خموشی اختیار کریں ہم یہ سارے کام آپ کو کر کے دیں گے تو یہ بھی ایک اطلاع ہے لیکن جو نکتہ چی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ کام جو پروجیکٹ عمران خان میں رکے پڑے تھے وہ کام پاکستان کی سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ اب نواز شیف صاحب سے لے گی میرا دل یہ کہتا ہے میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور میرا جو تجزیہ ہے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اب تو سر بچے بچے کو پتا ہے گلی والے کے وہ کہتا ہے نکر پہ کھڑے ہونے والا جو گولا گھنڈا بیجنے والا اس سے لے کہ ایک یو کیا کہتا ہے میہ منشاہ تک سیٹ تک سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پاور پالیٹ ٹکس میں سب سے بڑا رول کس کا ہے تو نواز شیف صاحب جو ہیں وہ خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں اور یہ مسئلہ تن ہو سکتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ جس طرح باجوہ صاحب کا فیض صاحب کا ساکم صاحب کا نام نہیں لے رہے اسی طرح آج انہوں نے بنا کے بال نہیں ہوتی کہ ان کو دی کہ حسن یوب صاحب نے کہہ رہے تھے چھکا مارو عمران حان لتار دے ہو لیکن انہوں نے خاور مانیکہ صاحب کا انٹریویو کے اوپر سوال تھا حسن یوب صاحب کہ یہ عمران حان صاحب کا جو چیرہ بے نقاب نہیں ہو گیا مطلب وہ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ کہ دک کٹھیا غلط آدمی سی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے تو اس کے اوپر نواز شیف صاحب نے مسکراتے ہوئے کہ جی کہ میرا خیال ہے کہ اب ان کو ریاست مدینہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تو بڑے ایک اچھا میرا یہ خیال ہے کہ حسن یوب کی جگہ کے اوپر کوئی اور صافی اتنا قریب آ کے پوچھتا یا تھوڑا سا مارجن اگر ملتا نواز شیف صاحب کو تو شاید وہ جواب بھی نہ دیتے ہیں لیکن وہ انہوں نے گوڈ جیسٹر دیا انہوں نے جواب دے دیا لیکن یہ جواب انتہائی محذب جواب تھا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نواز شیف صاحب فری کی محاذ رائی نہیں کسی کے ساتھ چاہ رہے ان کا فوکس ہے پاکستان کے مسائل کے اوپر اور پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ وہی ہے جو بنیادی طور کے اوپر ٹیڑا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ پاکستان کے ناخدا کتنے ہیں پاکستان کا کیپٹن کون ہے سر جس دن یہ فیصلہ ہو گیا نا کہ پاکستان کا کیپٹن کون ہے نا خدا کون ہے یہ نیا جو پار نہیں لگ رہی اس ایک نا خدا ادھر کو چلا رہا ہے ملاج اس کو ہم کہتے ہیں اور ایک جو ہے وہ اس کو دوسری طرف کھینچ رہا ہے تو نیا ڈول رہی ہے یہ نیا اس وقت تک ڈولتی رہے گی جب تک کیپٹن کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ ہے پاکستان کا ذر مسئلہ اگر نواز شریف صاحب نے فیصلہ کروا لیا کہ کیپٹن کون ہوتا ہے کیپٹن پاکستان کی پارلیمنٹ ہوتی ہے کیپٹن پاکستان کا یا اس کا نائب کیپٹن جو ہے وائس کیپٹن جس کو ہم کہتے ہیں وہ یا نا خدا سانی سکیل اردو میں آ جائے تو تو وہ سر وزیراعظم ہوتا ہے اور باقی کوئی نہیں ہوتا ہے کہ جی نا وہ ہو ڈی جی سی کو یہ ٹنشن ہے کہ ملک کس طرح چلے گا آرمی چیف کا مسئلہ ہے کہ ملک کس طرح چلے گا اس طرح نہیں نا سا تو لہٰذا نواز شریف صاحب بڑا سمودھ چر رہے ہیں بہت گہرہ چر رہے ہیں بلکل اندر کھاتے چر رہے ہیں اور یہ جب ان کے ٹائم آنا ہے تو پھر پتا چلے گا کہ اس خاموشی کے پیچھے راز کیا تھے جو تو کام سے دعائے گا باقی اللہ کی مرضی ہے اللہ تعالی جو بہتر کرے گا انشاءاللہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا اس کی پاوری سوشل میڈیا اور پاکستان تحریک انصاف شاید وہ واحد پلٹیکل پارٹی ہے جس کے اوفیشل ویب سائٹس جو ہیں سوشل میڈیا کی وہ پاکستان سے اپریٹ نہیں ہو رہی یہ لوگوں نے جو ہیں وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں فائی وغیرہ انہوں نے یہ ایگزیمن کیا ہے کہ یار یہ پوسٹ کتنے بجے ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے پھر وہ ای 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 کے آئی پی جو اڈریس ہوتے ہیں انٹرنیٹ اڈریس جو ہوتے ہیں وہ پتا چل جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے اپریٹ ہو رہے ہیں تو وہ تو بیٹھ کے جبران علیہ صاحب کے پاس سارے کے سارے پاسورڈ ہیں تو قانون شاید آنے والے دنوں میں یہ بنے یہ یہ الیکشن کمیشن کو یہ کہا جائے گا پتا ہی نگران حکومت میں یہ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا ویسے رائٹ ٹائم تو یہی ہے کیونکہ آنے والے انتخابات ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی یا تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو یہ انشور کیا جائے گا کہ ان کی ویب سائٹس جو افیشل ویب سائٹس ہیں ان کے ہینڈلرز اور ان کے پاسورڈ پاکستان سے اپریٹ ہو یہ ان کو گارنٹی کرنا پڑے گا نہیں تو سر وہ پارٹی کی رکنیت یا پارٹی کی ریزیسٹریشن ختم کر دی جائے گی اس کے اوپر پبندی لگ سکے گی کیونکہ اصول کی بات ہے نا کہ دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف ہو پاکستان مسلم لیگ نون ہو تمام پولیٹیکل پارٹیاں ڈول نیشنیلٹی کے کیوں خلاف ہیں کہ جی کہ ایک بندہ جس کے پاس امریکہ کی نیشنیلٹی ہو کینیڈا کی نیشنیلٹی ہو دنیا کے کسی اور ملک کی نیشنیلٹی ہو وہ پاکستان میں وزیر بن جائے فلاں بن جائے فلاں بن جائے تو یہ میٹر آف لائیلٹی ہے کہ اس کی لائیلٹی پاکستان کے ساتھ ہوگی یا جس کا اس نے پاسپورٹ لیا ہو ہے دوسرے ملک کا اس کے ساتھ تو ایسے شخص کی جس کی لائیلٹی مشکوک ہو اس کو تو پاکستان کے فیصلے کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی تو کیا ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کا ایجنڈا جو ہے وہ بیرون ملک بیٹھ کے سیٹ ہو رہا ہو سوشل میڈیا کے ذریعے کیا اس کو پاکستان کے اندر اس کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے یہ ایک ویلڈ کوئی سکتا ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور گورنمنٹ نگران حکومت جو ہے وہ کوئی آڈیننس جاری کروا سکتی ہے کوئی کچھ کر سکتی ہے الیکشن ایکٹ میں کے تحت کے زمن میں آڈیننس بھی جاری ہو سکتا ہے انتخابات کے قربت کی وجہ سے اور اس کا نشانہ کس نے بننا ہے وہ جو جبران علیہ صاحب پارٹی چلا رہے ہیں یعنی کہ پاکستان تحریکن صاحب سارے کے سارے افیشل ان کے ہینڈرز باہر سے اپریٹ ہو رہے ہیں یہ ایف آئی ایکی رپورٹ ہے جو وزیراعظم سیکٹریٹ کو مل چکی ہے تو لہٰذا یعنی کہ ایک اور دریا کا سامنا ہے پی ٹی آئی کو منیر آگے آجیں انسار اباسی صاحب کی ایک سٹوری ہے بات لمبی نہ ہو جائیں انسار اباسی صاحب نے کہا ہے میری ان کی بات تو یہ ہے شاید خاکان اباسی صاحب کے ساتھ شاید خاکان اباسی صاحب کو اب آئین قانون اور جناب وہ نیوٹریلٹی بہت چہتے آ رہی ہے جب انہوں نے مریم بی بی کو اپنا لیڈر منس انکار کر دیا اور نوازی صاحب نے بھی کہا تو چال سٹی ہے آرہے یہ انہوں نے کہا تو برحال وہ کہہ رہے ہیں اور وزیر داہلہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں وزیر داہلہ صاحب نے ایک اڈیچر کھی ہے بیچ میں معاملہ یہ ہے کہ فیضاباد دھرنا کیس میں کمیشن بن چکا ہے اور آج اس کا پہلا اجلاس تھا اگرچہ وہ ایک میمبر اس کے نہیں آئے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر کاروائی تو نہیں بڑی ہوگی اور میمبر کیوں نہیں آئے سسٹم فیض امید صاحب کو بچانے کے لیے پورا زور لگائے گا اور یہ جو خبر ہے یہ بھی سسٹم کی ہی ایک خبر ہے انصار اباسی صاحب کے ذریعے جو سامنے آئی ہے کہ فیض امید کے خلاف براہ راست کوئی ایویڈنس نہیں ہے یہ سرکاری سطح کے اوپر یہ وزیر داہلہ بھی کہہ رہے ہیں اور اس وقت کے وزیر حظم بھی کہہ رہے ہیں شاید خاکان اباسی اور حیثن اقبال صاحب بندہ پوچھے کہ وہ سرکاری طور پر آپ کو لکھے دیں گے کہ میں آپ کی قومت کے خلاف ترنا کر آ رہا ہوں سبحان اللہ شاید خاکان اباسی صاحب بھی روٹی نو چوچی کہنے ہیں اور حیثن اقبال صاحب نے بیچ میں ایک اڈیچ رکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ شواید تو کوئی نہیں ہے لیکن اسرار کر کے فیض امید صاحب جو تھے وہ فریق بنے تھے انہوں نے کہا تھا میں سین کرنے سمجھ رہے ہیں نا سمجھ رہے ہیں نا اس پہ وہ پھس سکتے ہیں فیض امید صاحب وہ مومن خان مومن صاحب کا شعر ہے کہ ناوک انداز جدر دیدائے جانا ہوں گے نین بسمل کئی ہوں گے کئی بیجا ہوں گے اسی کہا ہے آخر میں کہ عمر ساری تو کٹی عشق بطا میں مومن آخری عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے تو جناب ساری عمر تو مطلب جہاں پر کٹی سو کٹی اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کے نینی وہ قانونی طور پہ کوری تھی فیض صاحب کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن فیض صاحب نہیں بچ پائیں گے کیوں نہیں بچ پائیں گے کیونکہ سر اس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر سارے بید کھل چکے ہیں سب کو پتا ہے کہ پاکستان کو چلانے والی مشینیں کہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور کون چلاتا ہے پاکستان کو بار بار بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کوئی بید بید باقی نہیں رہا سب کو پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے کس کا کتنا رول ہے تو اب ذمہ داروں کی ذمہ داری کا تیین ہوگا کہ کون سی ناکامی کس کی وجہ سے ہے اگر ذمہ داری کہیں ہیں اختیار کہیں ہیں تو پھر یہ ملک چلنے والا نہیں ہے پائی جان اور آخری بات کہ جو ہمارے کافی سارے دوست ہیں وہ سب ململا کے لگے ہوئے ہیں کہ جناب کے فوج جناب کری جاری ہو کری جاری ہے سر اس وقت فوج جو ہے جو ادارہ ہے میں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بیانشانت واپس آرہے ہیں کہ یہ خاور مانے کا ہو جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آکے پیچھے ہوئے آئی پی پی بنی اس میں جن کا کمال ہے انہی کا کمال ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی پوری فوج اسی کام کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ بھی کام اگر کیا جا رہا ہے تو وہ نواز شیف صاحب کا درینہ مطالبہ تھا کہ یہ گند آپ کا پھلایا ہوا ہے یہ گند اب ہم نہیں سمیٹ سکتے ہمارے اندر اتنی کپیسٹری نہیں ہے کیونکہ ہم اس گند کو سمیٹنے لگیں گے تو پتہ نہیں کون سا فیکشن آپ کا مل کے ہمارے خلاف پھر سے شروع ہو جائے گا پھر سے تر نے پھر سے وہی خار مغینہ آج مومن مومن صاحب بہت چیتے آ رہے ہیں تو وہی سب کچھ ہوگا تو لہٰذا ساڑی بس بس بے ٹولنا اب اگر آپ نے کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے چلے بڑے تو یہ جو طوفے آپ نے پاکستان کے اندر بکھی رہے تھے جگہ جگہ کے اوپر ان کو سمیٹیں تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا مطالبہ نوازشیو صاحب کا ہے یا زرداری صاحب کا ہے زرداری صاحب کی لائن لیندھ کا فرق دیکھیں نا کہ بلاول صاحب کے مقابلے میں کیا ہے تو وہ تو چل رہا ہے اور وہ on demand چل رہا ہے باقی فوجز جناب کو جہاں ایک دور تھا نا کہ فوج کے پاس ٹینک میں ڈالنے کے لیے ڈیزل نہیں پٹرول نہیں کہا جی ٹینک تھوڑا چلے تو گرم ہوئے اندہ وہ والی باتیں غلط تھیں کیونکہ آج جو چیف اف آرمی سراف ہیں وہ انہوں نے سٹرائک کور کا دورہ کیا ہے مشکے ہو رہی ہیں بہت بڑی فوجی مشکے ہونے والی ہیں اور انہوں نے مطلب آڈر ہوئے فوج نوکے جناب ٹینک کا آدھر ٹاکیاں شاکیاں پھیرو انجن چلا کے سٹارٹ کرو اگے پچھے کرو گڑی گرم کرو انجن گرم کرو اور جناب بندوکان شدوکان جو پھلترو ہوتے ہیں وہ ڈال کے چیک کریں پھلترو جس کو کہتے ہیں نالیاں نولیاں صاف کرو تیل شل مارو تیان کرو اپنا کم کرو تو وہ ایک دور تھا کہ عمران خان صاحب سے لے کے باجوہ صاحب تک وہ پتہ نہیں میں پتہ نہیں وہ بات کروں کہ نہ کروں کہ ایک عجیب حجان انگیز دور تھا کہ سارے ہی جو ہے نا وہ حسن و شباب محفل یہ وہ سب کچھ چر رہا تھا پاکستان جو ہے نا وہ مست مال میں چر رہا تھا اور وہ مست مال میں چلتے چلتے پاکستان کھوک کھتے ہو گیا گیری خائی میں گر گیا تو اب تب وہ فوجی شجی آپ نے سنا کہ آخری مشکیں کب ہوئی تھیں فوجی مشکیں ڈریلز کب ہوئی تھیں کوئی آئی اس پی آر کی کوئی اگر آپ کو یاد آئی ہو ماں سوائے اس کے کہ وہ جناب ایس پی ڈی والوں نے تجربہ کر دیا ایٹوی پروگرام مزائل ایک اور چل گیا مزائل پروگرام اس کے علاوہ یہ جو روٹین کی فوجی مشکیں تھیں مست مال کوئی پاہ اندی ٹنشن ہی ہو چھے چھے کھائیں ڈی پاہ انبی ہے کہ گلانگار دنسان قدیو ہوتھے انڈیو تو قدی جنابیت تھے کی یہ لمس تو میں برحل اب وہ کہتے ہیں کہ فرق پڑا ہو گا اطلاعات اس طرح کی ہیں تو یہ آج کی ڈویلمنٹس تھیں میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خیلی وقت اتنا ہی بہت پچھوں